بسم اللہ الرحمن الرحیم پرستینیوں کو اس کا سامنا کرنا پڑے گا آنے والے چند دنوں میں پہلے اسرائیل نے پلان کیا ہوا تھا کہ وہ یکم جلائی کو کر گزرے گا یہ جو یکم جلائی گزری ہے چند دن پہلے اس پہ ان کا پلان تھا کہ وہ ویسٹ بینک کو ویسٹ بینک کا علاقہ وہ ہے جو اصل میں بیت المقدس مسجد اقصہ یروشنم کا وہ سارا ایریا اس کو ویسٹ بینک کہتے ہیں یہاں مسلمانوں کی آبادی ہمیشہ سے موجود تھی اب جو شروع میں مسلمانوں کی آبادی تھی وہ پورے اس ایریا میں اس پورے خطے میں فلسطینیوں کی آبادی سب سے زیادہ تھی ان کی زمین بھی زیادہ تھی لیکن میں نے پسلے دنوں آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا اور اس کو ضرور دیکھئے گا تھا کہ آپ کو پانسیپٹ کلیر ہو کہ ایکچلی وہ کیسے انہوں نے رکبے اپنے بڑھائے ہیں یہ آبادی اور انہوں نے رکبہ اپنا بڑھاتے بڑھاتے اور غیر کر انہیں آبادکاری کرتے کرتے اور زمینوں پہ قبضے کرتے کرتے اسرائیل کے پاس اس وقت بیس ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر کا رکبہ ہے بیس ہزار سات سو ستر مربع کلومیٹر کا علاقہ جن کے پاس یہاں کچھ بھی نہیں تھا اور جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے جس کو اب وہ شامل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ٹیرٹری کے اندر اس کو زم کرنا چاہ رہے ہیں گریٹر اسرائیل کے پلان کے اندر جہاں پہ یوشنم کا شہر ہے جہاں پہ مسجد اقصہ ہے جہاں پہ بہت اہم جہاں ٹیمپل وہ تعبیر کرنا چاہتے ہیں یہ وہ کتہ ہے جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے بھی بہت اہم ہے یہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے یہ پانچ ہزار چھ سو پچپن مربع کلومیٹر کا علاقہ ہے اور یہاں پہ تین ملین فلسطینی رہتے ہیں تیس لاکھ فلسطینی اس ایریا میں رہتے ہیں اور تیسرا جو ایک قابل ذکر علاقہ ہے وہاں پہ وہ غزہ کی پٹی ہے جو صرف تین سو پینٹ سٹھ مربع کلومیٹر پہ بلکل پتلی سی پٹی ہے اور وہاں میں مسلمانوں کو محدود کیا ہوا ہے دو ملین مسلمان وہاں پہ رہتے ہیں اور اس وقت جو دنیا میں ٹوٹل یہودیوں کی تعداد ہے وہ ایک کروڑ سنتالیس لاکھ ہے جس میں سے اسرائیل کے اندر ستہ سٹھ لاکھ یہودی رہتے ہیں جبکہ فلسطینیوں کی تعداد پوری دنیا میں اس وقت ایک کروڑ اور تیس لاکھ ہے جن میں سے جو تعداد یہاں میں رہتی ہے وہ لگ بک پچاس سے ساٹھ لاکھ ہے اور باقی کچھ عرب ممالک میں رہتے ہیں لگ بک پچپن لاکھ کے قریب کچھ سات لاکھ لوگ جو ہیں وہ باقی ممالک میں رہتے ہیں اور دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح سے یہودی بھی پوری دنیا میں امریکہ میں ستاون لاکھ ہیں فرانس میں چار لاکھ پچاس ہزار ہیں کینیڈا میں تین لاکھ بانویں ہزار ہیں اور دوسرے ملکوں میں بھی پندرہ لاکھ ہیں تو یہودی بھی پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں اب اس وقت اسرائیل کا پلان یہ ہے کہ جو ویسٹ بینک کا ایریا ہے جس کے اوپر نیتن یاہو نے الیکشن لڑا تھا جس کے اوپر یہودیوں نے سپورٹ کیا تھا ڈانلڈ ٹرمپ کو کہ اس کو الیکشن جتوا کے صدر بنائیں گے امریکہ کا وہ پلان تھا ان کا ویسٹ بینک کے علاقے کو جہاں بھی مقدس ترین مقامات ہیں ان کو یہودیوں کے ایریا کے اندر یعنی اسرائیل کا حصہ بنانے کا قانونی طور پر یہ ان کا بلان تھا جس کو اب وہ عملی جامعہ پہنانے جا رہے ہیں یکم جولائی نے انہوں نے یہ کرنا تھا لیکن وہ کرنے ہی پائے اس کی وجہات میں آپ کو بتاتا ہوں اب وہ اس کو کرنے جا رہے ہیں آئندہ چند ہفتوں میں کچھ اخبارات ہیں جنہوں نے اس کو اپورٹ کیا ہے اور المونیٹر ایک میڈل اسٹ کا بڑا مقبول اخبار ہے اس نے لکھا ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں ڈانلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا جو پلان ہے وہ مکمل ہو جائے گا اور ویسٹ بینک کا جو علاقہ ہے وہ اسرائیل کا حصہ بڑ جائے گا اب اس کے خلاف مسلمانوں کو آواز اٹھانی چاہیے بیت المقدس مسجد اقصہ اور یہ انبیاء کی سرزمین ہے تو مسلمانوں کے لیے بڑی مقدس ہے یہاں پہ چپے چپے کے اوپر بہت ساری نشانیاں ہیں اور اسرائیلی جو ہیں ایون وہ ایک دیوار بنا رہے ہیں جس کو وہ سیپریشن وال کہتے ہیں وہ سات سو کلومیٹر پہ وال بنا رہے ہیں دیوار بنا رہے ہیں اور یہ آٹھ میٹر تک انچی ہے یعنی ایک میٹر تین فٹ سے زیادہ کا ہوتا ہے تو آپ اندازہ کریں پچیس فٹ تک کی ہائٹ کی یہ دیوار وہ بنا رہے ہیں اور مختلف حصوں میں ڈیوائیڈ کر کے جو وہاں کے فلسطینی ہیں مسلمان ہیں ان کو بلکل چھوٹے چھوٹے ایریاف میں بند کر رہے ہیں ان کا پانی بند کر رہے ہیں ان کی خوراک بند کر رہے ہیں ان کی عدویات بند کر رہے ہیں تو ان کے اوپر ایک بڑا کڑا آزمائش کا وقت ہے اور یہ آزمائش طرف ان پہ نہیں ہے باقی مسلمان ملکوں پہ اور مسلمان امت کے اوپر بھی ہے لیکن یہاں پہ انتہائی افسوس کے ساتھ دو مسلمان ملک تو بلکل سارس غیریوں میں خاموش نظر آ رہے ہیں جو بہت قریب ہیں ماں پہ جن کو فوری طور پر ری ایکٹ کرنا چاہیے تھا ان میں ایک یوے ہی ہے اور دوسرا ان کے اندر جو ہے وہ سعودی ادھر ہے یہ ازرائیل کے ساتھ تعلقات بنانے میں اتنا آگے نکل گئے ہیں اور ان کے ساتھ کاروبار کرنے میں اتنا آگے نکل گئے ہیں کہ اب یہ وہاں فلسطینیوں کے حب کے لیے بات بھی نہیں کر رہے ہیں اب جو ملک بات کر رہے ہیں ان میں ایران ہے ان میں ترکی ہے پاکستان کی طرح سے ابھی تک کوئی اس کے اوپر سٹیٹمنٹ فرنٹ فٹ پہ نہیں آیا لیکن یہ سب کو پتا ہے کہ پاکستان ازرائیل کے خلاف کھڑا ہوگا ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ بڑا زبردست انڈونیشیا کی طرف سے آیا اس نے خطوط لکھے ہیں دنیا بھر کے اداروں کو اور باز رہنے کے لیے کہا ہے کہ اس کو باز رکھا جائے ازرائیل کو باز رکھا جائے انیکسیشن کے اس پلان سے یہ جو توسیح کر رہا ہے جو زم کر رہا ہے ویسٹ بینک کے جروشلم کے اور ملکہ علاقوں کو اور خاص طور پر یہ لے کر جا رہا ہے ساتھ وادی اردن کو بھی دریائے اردن کے ساتھ ساتھ کا جتنا علاقہ ہے وہ سب کو بھی کابو کر رہا ہے اور اپنا حصہ بنا رہا ہے ڈانلڈ ٹرپ نے اپنا ایک میپ بنایا ہوا ہے نیتن یاہو نے اپنا ایک میپ بنایا ہوا دونوں ملتے جلتے ہیں اور وہ اسرائیل کو ایکسپینڈ کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں گریٹر اسرائیل کی طرف بڑھ رہے ہیں تو انڈونیشیا نے بڑا اہم پیغام دیا ہے ملیشیا بھی اس ایشو پہ اسرائیل کے خلاف کھڑا ہے پاکستان پہلے سے کھڑا ہے ایرام بات کرتا ہے اس پہ ترکی اس کے اوپر بڑا کھل کے بات کر رہا ہے اور ترکی کے وزیر اعظم کا سٹیٹمنٹ بھی ہے اور ترکی کے وزیر خارجہ نے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ اسرائیل کو انیکسیشن پلانٹ سے باز رکھا جائے اور اس کو ختم کروایا جائے اور دنیا اسرائیل کو اس بات کے لیے قائل کرے برنہ خطے کی ضرورتی الخرام ہو جائے گی اب اس کے رییکشن میں اسرائیل نے کیا کیا ہے کہ جو قبرستان جو مسلمانوں کا وہاں قبرستان کا یہ کیلیا ہے وہاں پہ ترکی نے ایک یادگار تعمیر کی تھی اور اپنا ایک بورڈ لاکر لگایا تھا اور وہاں پہ کیونکہ ترکی مدد کرتا ہے فلسطینیوں کی تو اس کو توڑ کر تباہ کر دیا ہے اپنی پولیس کے ذریعے سے اپنی فورسز کے ذریعے سے تو اسرائیل نے اپنے غصے کا اظہار اس طریقے سے کیا ہے اور وہ ترکی کے اوپر جو ہے وہ اپنا غصہ بار بار نکالتا ہے لیکن فلسطینیوں کے لیے ترکیوں کے دل دھڑکتے ہیں پاکستانیوں کے دل دھڑکتے ہیں حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مسلمان جو پہلے فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے وہ آر بات نہیں کر رہے عرب بات نہیں کر رہے مصر کے اپنے پرابلمز ہیں بلکہ بصر اور عراق کے تو اپنے بڑے سیریس مسائل ہیں لیکن حیران کن طور پہ مصر دلکل خاموش رہا ہے اس سارے معاملے میں ایران پاکستان ترکی اردن ملائشیا انٹرمیشیا یہ ملک اس پہ بات کرتے ہیں اور رشیا کیونکہ سٹیٹیجیکلی امریکہ کے خلاف ہے اور اس خطے کے اندر وہ ترکی کا ساتھ دیتا ہے اور چین کا ساتھ دیتا ہے تو یہ ہمیں سپورٹ مل جاتی ہے چین سے بھی اور رشیا سے بھی اب اس ساری سپورٹ کو دیکھتے ہوئے اس سارے سیناریو کو محسوس کرتے ہوئے اسرائیل نے فوری طور پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس پلان کو ابھی فیلحال انیکسیشن کے رکا جائے تو انہوں نے فور دہ ٹائم نہیں اس کو رک دیا ہے لیکن وہ اس کو کرنے والے اور آنے والے چند ہفتے جو ہیں اس کے بعد جو وہ کریں گے وہ فلسطینیوں نے اندر سے پوری طرح سے پلانگ کیا ہے کہ وہ اس کا رستہ روکنے کی کوشش کریں گے مضامت کریں گے لیکن کتنی مضامت کر سکتے ہیں اسرائیل کے پاس جو ہے وہ طاقت بے شمار ہے ہتھیار بے شمار ہے دنیا کے سب سے زیادہ ہتھیار وہ بنا کے بیچ رہے ہیں سب سے بڑا ہتھیاروں کا ایکسپورٹر ہے ڈرون جو ہے وہ دنیا بھر کے وہ بنا رہا ہے دنیا بھر وہ ہتھیار ایکسپورٹ کرتا ہے وہ اور امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں اور یورپی ممالک جو ہے وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں ایون جو یونان کا وزیر آزم ہے وہ پچھلے دنوں ازرائیل گیا اور اس نے جا کر کہا کہ ہم ازرائیل کے ساتھ کڑیں اور ترکی ایک خطرہ بنتا جا رہا ہے جس کو کنٹرول کرنا پڑے گا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی اس لیے کہ ایک نیا سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عادیث ہیں ان کی نشانیاں پوری ہوتی چلی جا رہی ہیں عیسائیوں کے ایک بہت بڑے گروپ کا یہ ماننا ہے کہ جب حیکل سلمانی تعمیر کر لیں گے یہودی اس کے لیے ان کو پوری سپورٹ دینی چاہیے جب وہ تعمیر کر لیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے گے تو اس کے لیے وہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہودی جو ہیں وہ پوری طرح سے اپنے مدد کے اوپر کاربند ہو کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو سچ جانتے ہوئے وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں لیکن مسلمان گفلت میں پڑے ہوئے ہیں آنے والے دن بہت بھاری ہو سکتے ہیں بہت مشکل ہو سکتے ہیں ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے لیکن جو ممالک ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ اب الگ قسم کے ممالک ہیں جو چیلنج کریں گے اسرائیل کو اور اسرائیل اس خطرے کو جانتا ہے دنیا دو ایسوں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جاری یہ لگا تھا انڈیا اسرائیل امریکہ یونان کینیڈا آفٹریلیا اور کچھ اور بھی ممالک یہ بالکل ایک الگ گروپ جو ہے وہ اب دکھائی دے رہا ہے اور انہی کے ساتھ جو ہے وہ کھڑے ہیں کچھ مسلمان ملک بھی جن میں سعودی عرب کا نام آتا ہے جن میں یوے ہی کا نام آتا ہے جن میں کچھ اور ممالک ہے کچھ ممالک تو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے نا ایراک کیسے کھڑا ہوگا لیبیا کیسے کھڑا ہو سکتا ہے اس وقت اس وقت مصر کے پرابلمز چل رہے ہیں اور بہت سارے ملکوں کے در بہت سارے مسائل ہیں لیکن اب ان کو نئے ایگزن کا خطرے کا سامنا آئے جس کا نام ہے ترکی پاکستان ایران انڈونیشیا ملیشیا رشیا چائنا سینٹرل ایشن کئی مسلمان ممالک یہ ایک نیا کو بنا ہے اور یہ بظاہر اب یہ اناؤنس نہیں ہوا لیکن یہ ساری دنیا کو نظر آرہا ہے کہ دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتی چلی جا رہی ہے یہودیوں کا یہ پلان ہے وہ کسی طرح بھی دنیا کے ڈیوائیڈ ہونے تک اور اپنی طاقت کے محال میں اس دنیا کو ایک جنگ میں دھکیل دیں اور دنیا کا جو مرکز ہے اس کو جیروشلم میں لے ہیں آپ کو یار ہے پچھلے سال یہ ڈانلڈ ٹرمپ نے یروشلم کو تسلیم کیا تھا گولان ہائٹس کو بھی اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا تھا دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کرتا لیکن انہوں نے تسلیم کیا تھا اس بات کو ٹیکنکلی سمجھئے کہ جب وہ ویسٹ بینک کو اپنا حصہ بنا لے گا قانونا اور دنیا کو مجبور کرے گا کہ وہ اس کو تسلیم کریں تو اس کے بعد وہ مسلمانوں پہ ایک کہر توڑے گا حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ مسلمان ملکوں کے اندر جو ہے وہ رییکشن آئے گا دیکھیں عرب کے حکمران تو ہو سکتے ہیں غافل لیکن وہاں کے نوجوان تو نہیں ہو سکتے وہ تو غافل نہیں ہو سکتے ایک وقت آئے گا ان کی گفلت بھی دور ہو جائے گی ان کو بھی اپنے بھائیوں کا خوم نظر آئے گا فلسطینیوں کا خوم نظر آئے گا تو ان کا جوش مارے گا خوم ان کو لڑنا پڑے گا لیکن اس وقت وہ ہمیں کئی کھڑے ہوئے نظر نہیں آ رہے جو آخری دو انیکسیشنز کی تھی دو علاقوں کو زم کیا تھا اپنے اندر اسرائیل نے ان میں سے ایک مشرقی یروشنم کو کیا تھا انیس سو اسی میں اور گولان ہائٹس کو کیا تھا انیس سو اکاسی میں یہ مصر کی گولان ہائٹس اس کے بعد سے لے کر اب تک وہ کسی ایریا کو اپنے اندر زم نہیں کر سکا قبضے انہوں نے بے شمار کی ہیں زمینوں کے اوپر وہ اللیگل وہاں پہ بہت ساری کنسٹرکشنز کر رہا ہے ان کے اندر اسرائیلیوں کو لا لا کے بسا رہا ہے ساڑھے سات لاکھ اسرائیلیوں کو ویسٹ بینک کے اندر لا چکا ہے یہودیوں کو جن کو وہا لا کے بسا لیا گیا ہے فلسطینیوں کو اقلیت میں کنورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ان دونوں کی عبادی لگ بگ برابر برابر ہے یعنی آپ یہ سمجھیں کہ اگر ساٹھ فیصد وہاں پہ اسرائیلی ہیں یہودی ہیں تو چالیس فیصد مسلمان ہیں مسلمانوں کی عبادی کو لگاتار کم کر رہے ہیں تاکہ ان علاقوں کو چھوڑ کے یہ بھاگ جائے اور خالی کر دیں اور یلوشلم کو اور ان مقدس مقامات کو یہودیوں کے لیے چھوڑ دیں اور وہ یہاں سے بیٹھ کر اس دنیا کو کنٹرول کریں اور دنیا کا مرکز اس جگہ کو بنائیں دنیا بڑھ کے بینک دنیا بڑھ کا نظام وہ یہاں سے بیٹھ کے اپنی لابنگ کریں اور چیزوں کو چنائیں اس وقت پندرہ لاکھ فلسطینی ہیں جو کیمپوں میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اور بے شمار مسائنہ ان کے لیے ترکی اور کچھ چکوں سے ان کو کچھ سپورٹ ملتی ہے لیکن وہ اس قابل نہیں کہ ان کا ساتھ دے سکے ان کا ٹائم اچھی طرح گزار سکے اور اسرائیلی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں جب فلسطینی بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا تو اسرائیلی وزیر آدم نے کہا تھا کہ یہ ہم اپنی پالیسی کے تحت کر رہے ہیں اور ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں میکسیمم قتل کرنا چاہتے ہیں ان کی نسل کشی ہماری پالیسی ہے اور پالیسی کے تحت ہم یہ کرتے رہیں گے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ امریکہ کا پلان کیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ کا جو پلان ہے اس کے مطابق جو اس کے پاس میپ ہے وہ نقشہ یہ کہتا ہے کہ پندرہ فیصد پورے خطے کا رقبہ جو ہے ازرائیل اور فلسطین کا وہ پندرہ فیصد فلسطینیوں کے پاس رہے اور اس کے اندر ان کو بند کر دیا جائے ایک جیل بنا کے اور وہ جیل ہی بنی ہوئی ہے آج کر اور اسرائیلیوں کے پاس جو ہے وہ پچاسی فیصد باقی رقبہ جو ہے وہ ان کے پاس چلا جانا چاہیے دنیا کے بہت سارے ملک اس کی مخالفت کرتے ہیں اس غلط کو غلط کہنا چاہتے ہیں انسانی حقوق کی تنظیمیں کہنا چاہتے ہیں لیکن اسرائیلی طاقت کے سامنے ان کے پیسے کے سامنے ان کے اصل رسوک کے سامنے ان کے میڈیا اور ان کے پرپیگنڈا کے سامنے وہ بے بس ہیں وہ بات نہیں کر سکتے وہ بول نہیں سکتے لیکن گورنمنٹ آب پاکستان بول سکتی ہے میں امید کر رہا ہوں کہ شام عمود قریشی صاحب اور وزیراعظم پاکستان اس پلان کے خلاف اس حساس موقع پر ایک سٹیٹمنٹ ضرور جاری کریں تاکہ ہم اپنی جو رستہ ہے اس کا ہم تعیون کر لیں کہ ہم اس طرف کھڑے تھے جب یہ ظلم ہو رہا تھا تو ہم ظالم کے ساتھ نہیں کھڑے تھے ہم خاموش نہیں تھے ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے تھے اور وہ آخری وقت تب قریب آتا جا رہا ہے جس کی پیشنگوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی وہ ظلم اس حد تک بڑھتا جا رہا ہے یہودیوں کی زمین پھیلتی جا رہی ہے ہمارے معاملات جو ہیں وہ خراب سے خرابتر ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آخری لڑائی کا بھگ قریب ہے جس کو ہم آخری لڑائی کہتے ہیں یہودی اس کو آرما گیڈن کہتے ہیں اور عیسائی بھی اس کو ایک مقدس لڑائی کے طور پر دیکھتے ہیں لیکن اس لڑائی سے پہلے پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں اس خطے میں ایک بہت بڑی جنگ ہوگی اور اس جنگ کا مکشہ بھی تقریباً اب بنتا چلا جا رہا ہے تو وقت بہت قریب ہے ہو سکتا ہم اپنی زندگی میں یہ ساری چیزیں دیکھیں لیکن فیلحال اس وقت ہمیں اپنا ووٹ اور اپنی سپورٹ بلند آباس کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں اٹھانی چاہیے میں مزید انفرمیشن اس میں اکٹھی کر رہا ہوں آپ تک ضرور پہنچاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ آئیں گے گولان ہائٹس کے اوپر بھی بات کریں گے ترکی اور اسرائیل کس لیبل تک جا سکتے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور جو ممکنہ جنگ ہے اس کا نقشہ کیا ہو سکتا ہے فیوچر میں کیونکہ اس وقت ایران نے رشیہ نے اور ترکی نے یہ مل کر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ شام کے حالات کو سیریا کے حالات کو بہتر کرنے جا رہے ہیں وہاں پہ امن کے لیے کوششیں کرنے جا رہے ہیں جو یہودی کبھی نہیں چاہیں گے اسرائیلی کبھی نہیں چاہیں گے تو یہ میں کولیکٹ کر رہا ہوں ساری جیدیں کو کنیکٹ کرتے ہیں پھر آپ کے سامنے پیش کریں گے پریمیر کرتے ہیں لائیو ویڈیو وہ شاید اب ہم ختم کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو ڈائریکٹ ملا کرے گی تو آپ بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کو انڈیکیٹ ہو جائے کریں کہ ہم نے کوئی ویڈیو پہنچا ہی ہے اللہ حافظ